حضرت مولانا عزیز الرحمن ہزاروی صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا انتقال انتہائی افسوسناک ہے امت مسلمہ کا بہت بڑا نقصان ہے عالم اسلام کا نقصان ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ناقابل تلافی خلا پیدا ہو گیا ہے ایسی شخصیات کبھی کبار پیدا ہوتی ہیں اللہ رب العزت نے ان کو عاشق رسول بنایا تھا اور وہ کوئی مجلس ذکر اللہ اور عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور دروز شریف کے تذکرے سے خالی نہیں جانے دیتے تھے حیران کن بات یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے ان کو دروز شریف کی خدمت ذکر اللہ کی خدمت کا ایسا شاندار ملکہ عطا فرمایا تھا کہ عام طور پر وہ جلسے جو سیاسی نوعیت کے ہوتے ہیں وہ سیاسی نوعیت کے جلسوں میں بھی ذکر اللہ کی تلقین کرایا کرتے نہ صرف یہ کہ ذکر اللہ کی تلقین بلکہ لوگوں کو اسی وقت نقد بنقد ذکر کرنے کی ترغیب و تعقید فرمایا کرتے تھے اسی طرح دروز شریف کا احتمام لوگوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کا رکت آمیز تذکرہ کر کے دروز شریف کی ترغیب دیا کرتے اور ہزاروں لاکھوں لوگوں کو انہوں نے دروز شریف کے راستے سے ذکر اللہ کے راستے سے تصوف کے راستے سے پیار حکمت اور محبت کے راستے سے دین اسلام کا پابند بنایا فرائض اور واجبات پر لے کر کے آئے اور بے شمار ایسے لوگ پاکستان کے اندر بیرون پاکستان کے اندر موجود ہیں کہ اپنے محبت بھرے تذکرے سے ان کو باشرہ چہرہ عطا کر دیا ان کے چہروں پر مسنون داڑیاں آ گئیں وہ ذکر کے پابند ہو گئے ہزاروں لاکھوں لوگ قرآن کریم کی تلاوت پر آ گئے دروز شریف پر آ گئے عمرہ اور حج پر آ گئے مستقل ذکر کے پابند ہو گئے نمازوں کے پابند ہو گئے علماء کے قدردان ہو گئے مدارس اور تبلیغی جماعت کے قدردان ہو گئے اور یہ سب کا سب صدقہ جاریہ ہے اور عظیم الشان صدقہ جاریہ ہے حد مولانا پیر عزیز الرحمن ہزاروی رحمت اللہ علیہ کا ہم سے ان کا بہت اچھا تعلق تھا ہمارے جامعہ صفحہ سعید آباد کے اندر بھی وہ کئی دفعہ تشریف لائے اور ما شاء اللہ جب بھی طلابہ کے اندر خطاب کرتے تو طلابہ کے اندر ان کی دعا کے موقع پر رقت آمیز مناظر دیکھنے میں آتے تھے خانہ کعبہ کا غلاف وہ طلابہ کے سامنے زیارت کے لیے پیش کیا کرتے اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک کی جو چادر ہے وہ چادر ایک مرتبہ انہوں نے طلابہ کو دکھائی اور طلابہ لائن لگ کر کے بہت معدب انداز کے اندر اس کی زیارت کرتے رہے محبت کے تذکرے عشق رسالت کے تذکرے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک بھیجنے کے تذکرے ذکر اللہ کی مجالس یہ ان کا خاص طور پر بنیادی خاص سا تھا اور خاص طور پر میں یہ ضرور ذکر کرنا چاہتا ہوں جب کبھی دنیا میں توہین رسالت کا معاملہ ہوتا تھا اور ان کو کسی مظاہرے کے اندر کسی جلسے اور جلوس کے اندر شرکت کی دعوت دی جاتی تھی تو ہمیشہ صورتحال یہ کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کر کے پھوٹ پھوٹ کر رو پڑتے تھے پھوٹ پھوٹ کر رو پڑتے تھے اور ان کی آواز بند جاتی تھی رندھی ہوئی آواز کے اندر عشق کا تذکرہ کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انسانیت پر احسانات کا تذکرہ کرتے ہیں اور اسی کے اندر دعا کا اختتام کر لیا کرتے تھے اللہ رب العزت انہیں جنت الفردوس میں عالی مقام عطا فرمائے درسِ قرآن.com کے ناظرین اور سامعین سے بھی میں درخواست کرتا ہوں ان کے لیے خاص طور پر دعا کا احتمام کریں ان کے لیے دعا کرنا خود اپنے لیے سعادت مندی ہے خود اپنے لیے شفاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انشاءاللہ ذریعہ ہے اللہ رب العزت ان کے دینی مشن کو جاری اور ساری رکھیں ان کی آل اولاد کو اللہ رب العزت اسی کام پر لگائیں اور اللہ رب العزت ان کو اپنے خصوصی جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائیں جنت الفردوس عطا فرمائیں ان کی کامل بخشش و مغفرت فرمائیں اور ان کے تمام صدقات جاریہ کے اندر خوب سے خوب برکتیں عطا فرمائیں وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین موسیقی